بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویوارز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جاہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست آلو کے پکوڑے گائز اس کو لوگ آلو کی کچوری بھی کہتے ہیں اور آلو کے پکوڑے بھی کہتے ہیں تو چلیے اس کے لئے جو سمار ہمیں چاہیے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے دو کپ بیسن میں نے لے لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے سوڈا ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون اور زردے کا رنگ دو پینچ لیا ہے میں نے اور ان سب چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے بیسن میں اور ان کو ملائیں گے گائز زردے کا رنگ آپ لوگ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو کلر کے لئے ڈالا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے ہمارے آلو کے پکوڑوں کا اب ہم اس میں پانی آٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ملاتے جائیں گے تاکہ کوئی لمس وغیرہ گھٹلی وغیرہ نہ رہے یہ دیکھی گائز میں نے اس کو اچھے سے ملا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس طرح کا چاہیے ہمیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون چلی فلاکس اور تھوڑا سا ہارا دنیا آپ لوگ مرچیں اور نمک اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھ گائز اس کو میں نے ملا دیا ہے ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے میں نے آلو کٹ کرے ہوئے اس طرح سلائس میں میں نے دو عدد آلو لیے تھے یہ اور یہ دیکھیں گائز ہمارا بیٹر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے کڑائی کے اندر اور اس میں سے زیادہ ہیٹ بھی نہیں آ رہی ہے اس کو نورمل گرم ہے آئل بہت تیز گرم آئل میں ہمیں نہیں ڈالنا ہے اب ہم اس کی کوڈنگ کریں گے آلووں کی اور اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں گائز میں اسی طرح جو ہوں سارے کے سارے ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دیا ہے اب یہ فرائی ہو رہے ہیں تقریباً دو منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں اور فلیم ہمیں رکھنی ہے میڈیم کیونکہ آلو جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا پکنے میں گائز جو براؤن ہوتے جا رہے ہیں میں ان کو پلٹ رہی ہوں اور اسی طرح پلٹتے ہوئے ہمیں اس کو اچھے سے سیکھنا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست اس کا کلر آیا ہے میں نے اس کو دو منٹ میڈیم فلیم پر اسی طرح جو ہے گائز اس کو سیکھ لیا تھا اور یہ اتنا زبردست لگ رہے ہیں اور کرسپی بھی بہت بنیتے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور دوسرے پیٹر ہم دوبارہ سے ان کو ڈالیں گے یہ دیکھیں گائز یہ آلو بھی میں نے نکال لیا ہے اب ہم کڑائی کے اندر دوبارہ سے اپنے آلووں کو ایڈ کریں گے گائز یہ دیکھیں گائز میں دوبارہ سے کوڈنگ کر کر آلووں پہ اور یہ آئل میں ڈالتی جا رہی ہوں اور آئل کا نپریچر ابھی بھی زیادہ تیز نہیں ہے گرم نہیں ہے یہ تو گائز جب تک ہمارے پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو برواق دیکھنے کو ملے یہ دیکھیں گائز یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں اور کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو گائز آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپ کیسی لگی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈیش آؤٹ کر کے ان کا فائنل لک یہ دیکھیں گائز ہمارے آلو کے پکوڑوں کا فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے اور جو میں نے چٹنی بنائی تھی میں نے اس کے ساتھ اس کو سرف کیا تھا اور گائز اس چٹنی کے ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گائز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سیرے سے پھلے کے آؤں گی آپ کے لیے اللہ حافظ